اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر و آمک ساتھ میں ہوں فضل یوبی ناظرین وفاق پر ہم کئی پروگرامز کر چکے ہیں وفاقی بجٹ کیسا ہوگا اور کیسا ہونا چاہیے آج ہم خصوصی طور پر پنجاب پر بات کریں گے اور خصوصی طور پر پنجاب ریونیو تھارٹی پر کیونکہ یہ پروگرام ٹیکس اور عوام ہے ٹیکس کے حوالے سے ہے کیونکہ پنجاب ریونیو تھارٹی کی اس سال میں پرفارمس کیا رہی لاغ ڈان بھی رہا کرونا بھی رہا اس کے باوجود انہوں نے اپنے ٹارکٹ پورے کی ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں پی آرے ایک پہ دونگر بارہ کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ کلیکشن کے ادرہ ہم آغازے سے بات کرتے ہیں پی آرے کی تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن کچھ ایشیوز ہیں اس کے اوپر میں ہائر ایتھارٹیز کی جو اورنا توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں سیریل ننبر تھرٹی فائیو سرویسز پروائیڈ ان ریسپیکٹ آف رینٹ ایک آر اس میں بات کرتے ہیں تو اس میں ایک پی آرے نے کمیرمنٹ کی تھی سبتائی جنو دوزار پیس کو اس کے حوالے سے اس میں دو دو ریٹ انہا دیئے تھے فائی پرشنٹ ہے ویڈاؤٹ آجسمنٹ آف انکوٹ ٹیکس اور سیکسین پرشنٹ آف انکوٹ ٹیکس ٹرانسپورٹ آر کوپیٹ سیکٹر سے جو بلونگ کرتے ہیں جب وہ پروائیڈ کرتے ہیں سرویسز ان پیو کو ان جیو کو یا جوانا ٹرسٹ آر ایکٹیوٹیز کو یا ٹرسٹ آر بوڈیز کو تو اس میں آہ چارجی بلٹی آف ٹیکس کا ایک ایشو آتا ہے جب وہ چارج کرتے ہیں سیکسین پرشنٹ چونکہ آہ جو ٹرانسپورٹر ہے جب وہ آٹو پارٹس پر ٹیکس آہ لیتا ہے تو وہ سیونجو پرشنٹ پر اپے کرتا ہے اور اس میں جوانا جب ڈیزل پر کرتا ہے اس پر اپے ٹیکس پر کرتا ہے تو جب وہ سولہ پرشنٹ چارج کرتے ہیں تو جو ان پیو یا ان جیو یا دوسری جو ادھر سائیڈ ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہم آہ مطلب لگائے جائے فائی پرشنٹ چارج آہ مطلب لگائے جائے فائی پرشنٹ جو ہونے چارج کیا جائے ٹیکس جبکہ وہ جو سروس پیڈر ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جی میں مطلب یہ گیارہ بارہ پرشنٹ کا کیوں لوس کروں تو اس میں ایک جوانا آہ بری ریکویسٹ ہے کہ اس کی جو ہی نا وہ دی جائے اس کی حوالے سے کسی بھی اس کی حوالے سے اور اس کی ملے کے میں بات کرتا ہوں اس کے کہ اگر ایکسس کوئی اس کا ہے کوئی ریٹ کا آہ ڈیفرنس ہے تو اس میں پی آرے میں کوئی سیلڈیس ریفنڈ رولز نہیں ہیں تو کرنی جو ہم نے سیلڈیس ریفنڈ رولز کو جو ہم نے انجیکٹ کیا جائے پروپرلی اس میں دوزر ایک دوزر بارہ کے اندر اس کے پی آرے کے اندر آہ تیسری ایک میں بات دے کرنا چاہوں گا سی پی آر کنفرمیشن کی حوالے سے سی پی آر کنفرمیشن کی لاتی جائے کہ جب پندرہ تاریخ کو ہم ایک چلان جمع کرواتے ہیں اے ڈی سی موڈ کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آہ تو اس کی جو کنفرمیشن ہے چلان کی آہ فر فائلنگ آف سیلز سیکس سے جو ریٹرن ہے وہ سے جی ریکوائیڈ ہوتے ہیں ایٹ لیس سیون ٹو ایٹ ڈیز ٹھیک ہے نا تو اس گیپ کو کم کیا جائے جب سات آٹھ دن کے بعد ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں تو پی آرے آتھارٹیز ہیں اور آفیشلز ہیں وہ ایک نون فائلنگ کا لیٹ فائلنگ کا نوٹس کے ساتھ پارٹے کو بھیج جاتے ہیں تو یہ چیز جو آنا اس میں آہ کوئی نہ کوئی جو آنا ہائر آتھارٹیز ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کو جو آنا مطلب ایک ریزول کرائے جائے یہ میں نے پہلا پوائنٹ تھرٹی فائیت کے حوالے سے میں نے بات کی اس میں ایک ورکشوب بھی آہ ہیلڈ ہوئی تھی اپی آرے کے اندر وہاں پہ بھی ہمیں پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اس کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو کہیں نہ کہیں یا تک جو ہونا آہ سرویس پوائیڈر اور جو سرویس آہ لیرا ریسیور اس کے درمیان میں جو یہ آہ پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں یا تک ریزول کیا جائے اس کے لئے کریشن ریپائیڈ ہے جو میری یہ ہی فائیڈنگ سے